بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو و امیدے آپ خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں شاومی می بینڈ 4 کا ریویو اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے لئے انفینکس ایکس بینڈ 3 اور ایکس بینڈ 4 کا ریویو بھی کر چکا ہوں تو آج کی ویڈیو میں ہوگا شاومی می بینڈ 4 کا ڈیٹیل ریویو اور اس کے بعد نیکس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کیا ہوں گا می بینڈ 4 کا کمپیرزن انفینکس سمارٹ بینڈ 3 اور سمارٹ بینڈ 4 کے ساتھ تو اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بائل آئیکن کو پریس کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں چلیے جلدی سے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس بینڈ کو دراز ڈوٹ پی کے سے ہی بائے کیا گیا تھا اور اس وقت کرنٹ پرائچس کی 4800 روپیز ہے اور می بینڈ 3 اور می بینڈ 2 بہت ہی ہٹ پرڈکس گئے ہیں شاومی کی طرف سے اس لیے می بینڈ 4 کے اندر شاومی نے بہت ساری اپ ڈیٹس انٹروڈیوز کی ہیں جن میں سب سے بڑی اپ ڈیٹس کا ڈسپلی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو کلر ڈسپلی بھی ہے اور دوسرا اس کی سکرین سائز بھی 0.78 سے 0.95 انچز تک انکریز کر دی گئی ہے تو اس باکس کو ہم دیکھ لیتے ہیں باکس پر منشن ہے 580 ایم وارٹر ریزسٹنٹ اس کا ملدب ہے کہ آپ اسے 50 میٹرز تک وارٹر کے اندر لے کے جا سکتے ہیں آپ سومنگ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کی سومنگ کو ڈریک بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر اویلبل ہیں ویریس ایکسرسائز موڈز می بینڈ 3 جو ہے اسے آپ تو باقی تمام ورکاوٹ موڈز کے لیے ٹرائے کر سکتے ہیں ایکسپٹ سویمنگ جبکہ می بینڈ 4 کو آپ سویمنگ کے لیے بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ شاومن نے انٹرڈیوز کیا ہے ہارٹریڈ بونیٹر جو کہ بہت ایکریڈٹ ہے اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں اس کو پر اویلبل ہے کلر ٹچ سکرین جیسے کہ میں آپ کو آلیٹی بتا چکا ہوں نوٹیفکیشن ڈسپلی یہ بھی اویلبل تھا می بینڈ 3 کے اندر اور اس کے اندر بھی اویلبل ہے سلیپ اینڈ سٹپ آٹو مونیٹرنگ اس کے اندر فرس ٹائم ریڈیوز کیا گیا ہے سلیپ مونیٹر اور آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی کالیٹی کیسی ہے جو باکس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو باکس کی کانٹنٹس کے اندر شامل ہے فٹنس ٹریکر ریسٹ بینڈ چارجنگ کیبل اور یوزر مینویل جبکہ یہ بینڈ کمپیٹیبل ہے انڈرویڈ 4.4 اور آباو اور آئی اویس 9.0 کے ساتھ بینڈ یہ کنیکٹیوٹی بلوٹوث 5.0 کے ساتھ ہے جس کا ملب ہے کہ یہ کافی فاسٹ ہونے والی ہے اور می بینڈ 3 کے اندر بلوٹوث 4.0 کی کنیکٹیوٹی تھی اس کا ملب ہے کہ یہ چیز بھی اپگریڈ کر دی گئی ہے یہ بینڈ بلیک کلر میں اویلبل ہے اور باکس ان کے انباکس ہو چکا ہے اس لئے میں آپ کو شو نہیں کروں گا دوستو بات کی جائے اس کی ڈیزائن کی تو اس کا ڈیزائن بہت ہی شاندار ہے اور اس کو ٹی پیو مٹیئل سے بنایا گیا ہے اسی گرپ بہت ہی سالڈ ہے آپ جب اسے پہنتے ہیں تو آپ کو بالکل بھی ایسا فیل نہیں ہوتا کہ کہیں یہ دیوننگ رننگ اور سویمنگ یہ اپنی گرپ لوس کر کے آپ کے ہاتھ سے اتر جائے گا تو اس حوالے سے اس کی گرپ بہت سے بدست ہے اسی کلرڈ سکرین بہت ہی اچھی لک پروائیڈ کرتی ہے اور اس کا سب سے بڑا بینفیٹ جو مجھے نظر آیا وہ یہ کہ آپ اسے سن لائٹ کے اندر بھی ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اس کی بریٹنس کو آپ انکریز کر سکتے ہیں ڈیکریز کر سکتے ہیں یا اس کے اندر ایک نائٹ موڈ بھی اویلبل ہے جس کو یوز کرتے ہوئے آپ آپ اس کی جو سکرین کی بریٹنس ہے اس کی ٹائمنگ کو سیٹ کر سکتے ہیں دوستو اس ڈیوائس کا منیو بہت ہی سمپل اور ایزی ٹو یوز ہے آپ اسے ایزیلی ایکسس کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک چھوٹا سا سرکل ہے جس کو پریس یا سوائپ کرنے سے آپ اس کی سکرین کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں سکرین ایکٹیویٹ ہونے کے بعد آپ نیکسٹ منیو کو ایکسس کرنے کے لیے سکرین کو سوائپ کریں گے اور اس کو ون ٹائم پریس کرنے سے سمپل پریس سے آپ اس منیو کو ایکسس کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ واپس بیک کرنے کے لیے آپ اس کو رائٹ سوائپ کریں گے یا اسی سرکل کو دوبارہ سوائپ کریں گے اور جیسے سے آپ آگے جاتے جائیں آپ اس کے مختلف منیو کو ایکسس کر سکتے ہیں آپ جانتے ہیں اس کے اندر ویربل ہے ہارٹ ریٹ سنسر اور ورک آؤٹ موڈز کندر ڈیفرنٹ موڈز ویلبل ہیں جیسے کہ آوٹ ڈور رننگ ٹریڈ میل سائیکلنگ ووکنگ ایکسرسائز اور سویمنگ ان میں سے کسی بھی موڈ کو آپ ایکسس کر سکتے ہیں ایپ بھی اور دیوائس بھی ویدر کو ایکسس کرنے کے لیے آپ سمپل ٹائپ سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آج کا ویدر کیا ہے کرنٹ ویدر کیا ہے اور جو منیوم ویدر ہے اپنی سیٹی کے ساتھ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں نیکس سوائپ پہ آپ کو مل جاتا ہے اگلے دن کا ویدر اگلے سیون ڈیز کا ویدر آپ اس کے ساتھ ایکسس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر اویلبل ہے نوٹیفکیشنز موڈ جہاں پہ آپ کو آپ کی کرنٹ نوٹیفکیشنز آپ چیک کر سکتے ہیں مور کے آپشن کے اندر آپ کو دو نوٹ ڈسٹر موڈ ملے گا الارم کلوک ملے گی میوزک کو آپ ایکسس کر سکتے ہیں سٹاپ ووچ یا ٹائمر سیلیٹ کر سکتے ہیں فائنڈ ڈیوائیس کے لئے آپ اس کو جب ایپ کے تھو پریس کریں گے تو یہ ڈیوائیس وائبریٹ کرے گی اس کے علاوہ اس کے اندر اویلبل ہے سائلنڈ موڈ بینڈ ڈسپلی یہ اس ڈیوائیس کا سب سے انٹرسٹنگ فیچر ہے بینڈ ڈسپلی کے اندر آپ کو مختلف ڈسپلیز اویلبل ہیں ان میں سے تین ڈسپلیز تو ڈیوائیس کے ساتھ اویلبل ہوتے ہیں اس بینڈ ڈسپلی کو میں نے ایپ کے تھو سنکھ کیا تھا اور اس کو یوز کیا تھا ریٹنگ کے آپشن کے اندر آپ اس کی برائٹنس کو مینولی انکریز یا ڈیکریز بھی کر سکتے ہیں اور ایپ کے تھو آپ اس کو ٹائمر بھی سیٹ کر سکتے ہیں دوستو میں اس بینڈ کو یوز کر رہا ہوں لاسٹ ون ویک سے اور جب میں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت اس کی بیٹری سکسٹی ٹو پرسنٹ تھی اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 32 پرسنٹ پر اس کی بیٹری ہے یعنی ایک ویک کے اندر موڈرٹ یوز کے ساتھ اس نے 30 پرسنٹ بیٹری کو کنزیوم کیا ہے جس سے ایک رف ایسٹی میٹ آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ مور دن ٹو ویکس کا بیٹری بیک اپ آپ کو دے گی شاومی کے مطابق می بینڈ فور آپ کو 20 ڈیز کا بیٹری بیک اپ دیتا ہے اور اس کی بیٹری 135 ایم ایچ کی ہے اس کا چارجنگ ٹائم اراؤنڈ 2 آرز ہے می بینڈ فور کو اپنے موبائل کے ساتھ لنک کرنے کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگی شاومی می فٹ ایپ اور یہ ایپ پلے سٹور کے اوپر ایسیلی اویلبل ہے انڈرویڈ 4.4 کے ساتھ آپ انڈ بوف کے ساتھ آپ اسے کنیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ کی جتنی بھی ایکٹیوٹی ہوگی وہ ساری آپ اس کے اندر ٹریک کر سکتے ہیں جیسے اپنے جتنے کتنے سٹیپس آپ آج چلے ہیں اس کا آپ کی ڈیلی ایبریج کیا ہے کس ٹائم پہ آپ نے کتنے سٹیپس لئے ہیں اس کے علاوہ آپ کا سلیپ ٹائم آپ کتنی دیر ڈیپ سلیپ میں رہے کتنی دیر آپ میں لائٹ سلیپ لی کتنی دیر آپ جاگتے رہے اور اس کے علاوہ آپ کی سلیپ ہسٹری کیا ہے کیا آپ نارمل ایبریج لوگوں سے زیادہ سو رہے ہیں یا کم سو رہے ہیں یہ ساری چیزیں اپ آپ کو بتاتی ہے آپ ایزیلی اس کے منیو میں جا کے چیک کر سکتے ہیں اس بینڈ کو ٹریک کرنا بہت آسان ہے اور آپ اپنی ساری ایکٹیوٹی واکنگ، رننگ، سائیکلنگ سب کو جی پی ایس کے ساتھ لنک ہونے کی وجہ سے ایزیلی ٹریک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ بینڈ کی سیٹنگز کے اندر جاتے ہیں تو وہاں سے آپ ایزیلی ڈیفرنٹ بینڈ ڈسپلیز یا واش فیسز سلیکٹ کر سکتے ہیں ایک اچھی خاصی آپ کے پاس آپشن اویلبل ہے اس کے علاوہ کچھ کسٹم سیٹنگز کے اندر بھی اوپشنز اویلبل ہیں ان کے اندر سے بھی آپ کچھ واش فیسز کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنے بینڈ کو اس کے مطابق اس کا ڈسپلی ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں تو اس کی جو ایپ ہے اس کے اندر اوپشنز بھی بہت زیادہ اویلبل ہیں اور بہت ڈیٹیل لیپ ہے اگر آپ اسے ایک دفعہ یوز کرنا شروع کریں تو میرے خیال میں آپ کی ڈیٹو ڈی ایکٹیوٹیز کے اندر یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہو سکتی ہے ایونکہ اس کا نائٹ موڈ اس کی برائٹنس سیٹنگز ایک ایک چیز کے بارے میں ڈیٹیل موجود ہے آپ اپنے ویدر الیٹ اس کے مطابق سیٹ کر سکتے ہیں اور بینڈ کا ورشن آٹومیٹکلی اپڈیٹ ہو جاتا ہے جب آپ اسے اپنے موبائل کے ساتھ کنیک کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھی ایپ ہے لنک ہو رہی ہو ایپ کا آپ کا یوز کرنا بھی بہت ایزی ہے اور اس وقت میں اسے انفینکس کے موبائل کے ساتھ اوپر یوز کر رہا ہوں اور اس میں بھی مجھے کوئی ایشو نہیں آرہا تو چلیے دوستو آج اس ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور اس کی کنکلوڈن میں میں یہی کہوں گا کہ جب میں نے اس بینڈ کو پہلی دفعہ دیکھا تھا تو میرے ذہن میں ہی تھا کہ یہ ایک پرائس کے لحاظ سے ایک بہت ہی ایکسپنسف بینڈ ہے اور شاید یہ اتنی اچھی ویلیو فور منی نہ دے سکے لیکن جب میں نے اس کو یوز کیا اس کے فیچرز کو چیک کیا تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی بینڈ جو ہے اپنی پرائس کو جسٹیفائی کرتا ہے اور خاص طور پر اس کے جو ڈیفرنٹ فیچرز ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہارٹ ریٹ کی کنٹینیوز مونیٹرنگ بہت اچھی ہے سلیپ مونیٹر نے بہت اچھا کام کیا ہے اپنے ورک آؤٹ اور فٹنس کو ٹریک کرنے کے لیے جو باقی آپشنز ایویلبل ہیں وہ بہت اچھی ہیں اس کا چھوٹا سا اگر ایشو میں کہوں تو وہ مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ شاید یہ اتنا زیادہ سٹائلش نہیں ہے ڈیزائن نوڈ آؤٹ بہت اچھا ہے لیکن اتنا زیادہ سٹائل اس کے اندر نہیں ہے اس کے علاوہ مجھے اس کے اندر کوئی خاص ایشو نظر نہیں آیا سکرین سائز اگر تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو ایک بہت بڑا پلاس ہوگا اس کے اوپر جو نیچے ٹیپ کے لیے جگہ بنی نہیں ہے اگر سکرین سائز کو فل یہاں تک ایکسٹینڈ کر دیا جائے تو یہ ایک بہت اچھی آپشن ہوگی تو میرے خیال میں اگر آپ اس کو فائف تھاؤزن یا فور تھاؤزن ایٹھنٹ کی رینجز تک افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ بینڈ ضرور پرچیز کرنا چاہیے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشنز آپ کو مل سکیں نیکس ویڈیو کے اندر میں آپ کے لیے لے کیا ہوں گا انفینکس ایکس بینڈ 3 اور ایکس بینڈ 4 کے ساتھ می بینڈ 4 کا کمپیرزن اور اس کے اندر میں آپ سے شیئر کروں گا کہ کیا آپ کو ایک لو پرائس سمارٹ بینڈ لینا چاہیے یا ایک ہائیوی پرائس والا یا ایک ایکسپنسیو سمارٹ بینڈ لینا چاہیے تو اس کے ساتھ ہی نیکس ویڈیو میں ملقات ہوگی اللہ حافظ